اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم پھر بات کریں گے یہ سمارٹ ایلی ٹی وی ہے چیلی سنچ کا تو یہ ہائی سنس کا ہے تو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ یہ اس کا مدربورڈ ہے یہ اس کا یہاں پہ ٹیکن بورڈ ہے تو یہ بالکل ڈیڈالت میں ہے تو جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیوز جائے ہو اس کا جلوہ بلیک نظر آ رہا ہے تو فیوز تب جلتا ہے جب آکے کوئی فالڈ ہوگا اکثر جو ہے زیادہ تھا مثلا اگر کوئی ٹرانزیسٹر شارٹ ہوگا کوئی ڈائیوڈ وغیرہ شارٹ ہوگا تو پھر جو فیوز ہے وہ جل جاتا ہے دوبارہ چلو اس کو چیک کر لیتے ہیں سب سے پہ سٹیپ با سٹیپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فالڈ ہے فالڈ ہے جس کی وجہ سے فیوز جالا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کے پاور سپلائی کو چیک کرتے ہیں کہ ہر اس میں فیوز جلنے کی وجہ کیا تھی سب سے پہلے تو ہم مردی چیک کریں گے اس کے سٹیپ اسٹیپ تو جیسا کہ اب دیکھ سے نہیں سب سے پہلے تو اس کا فیوز جا ہے وہ نظر آرہا ہے فیوز اس کا جل ہوئا ہے فیوز کے علاوہ یہاں پہ سپلائی آتی ہے تو یہ اس کے ڈائیوڈ لگے ہوئے چار تو یہ اس کا ڈائیوڈ شارٹ شو کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی شارٹ شو کر رہا ہے یہ دو ڈائیوڈ ہیں وہ شارٹ شو کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے اس کے علاوہ یہ کہ اس کا ٹرانزیٹر لگا ہوئے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو اس کا ٹرانزیٹر جو بلکل ٹھیک ہے ٹرانزیٹر کے یہ زیسٹنس ہیں دو لگی ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ڈائیوڈ لگا ہے اس کے علاوہ جب آگے جائیں گے سیکٹری میں تو پھر یہاں پہ ڈائیوڈ ہوں سب سے پہلے ہمیں اس کی پاور سپلائیہ چیک کرنا ہے اس کا فیوز ایک چلا ہوئے دوسرے نمبر پر اس کے دو ڈائیوڈ یہ خراب ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں اس کے کپیسٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر بھی اس کے خراب ہیں یہ والا بھی اور یہ دونوں کپیسٹر بھی اس کے خراب ہیں اور یہ ڈائیوڈ بھی خراب ہیں تو چلو ان کو سب سے پہلے ہم ان کو ریموٹ کرتے ہیں جو جو خراب ہیں یہاں سے اس کو یہ ایک دوسرے ہیے یہ بھی خراب تھا یہ دو ڈائیوڈ اب میں سکتے جگہ پہلے ڈائیوڈ نہیں لگا لیکن شکر کرتے ہیں سکتے جگہ پہلے ڈائیوڈ سکتے جگہ پہلے ڈائیوڈ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی نیٹ پہ پہ چک نہیں بس وہ ٹھیک لگے بس سکتے جگہ پہلے ڈائیوڈ سکتے جگہ پہلے ڈائیوڈ سکتے جگہ پہلے ڈائیوڈ جیسے دونوں لگا دی ہے اب ہم اس کا کچھ بھی لگا لیتے ہیں بغیر سپاوس پلائی کے سکری اور ریموک کیلئے ہم اوپر سے یہاں سے سو کپیسٹر بھی یہاں سے ایڈ کریں گے اس کے لابے جیسے دونوں لگا دی ہے اب ہم اس کے کپیسٹر سے ریموک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر اس کے لاب ہے یہ دونوں کپیسٹر اس کے لاب یہ یہ جیسے دونوں جیسے دونوں یہ 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 دونوں کپیسٹر اور یہ دو ڈائیوڈ یہ اس کے شارٹ تھے جس کی وجہ سے فیوز بھی جڑا ہوا تھا فیوز تب جلتا ہے جب آگے کوئی فارل ہوگا یہ بھی لگا دی ہے یہ دو کپیسٹر بھی لگا دی ہے اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں پاور دے کے چک کرتے ہیں تو اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو پاور دے دی ہے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں تو اس کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے بلکل اکے ٹھیک ہے تو یہ پاور سپلائی کا فارل بس اور اس میں کوئی فارل نہیں تو پاور سپلائی میں میں فارل ابھی تھوڑا سا یہ کپیسٹر کا اس کو ایجسٹمنٹ کریں گے تھوڑا سا اس کو سیٹ کریں گے کپیسٹر کو نیچے بٹھانے کی کیونکہ اوپر کور آ جائے گا کور جو یہاں سے ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تو اس لئے ہم اب اس کو تھوڑا سا ایجسٹمنٹ کریں باقی سیٹ ہمارا اس وقت آمین 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 آمین